بعض امریکی ریاستوں میں شروع ہونے والی ارلی ووٹنگ میں ڈیموکریٹک ووٹرز کے تناسب نے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیئے ڈیموکریٹک ووٹرز کی ریپبلیکن ووٹرز پر غیر معمولی سبقت امریکہ کی تمام ریاستوں میں ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا جو تین نومبر تک جاری رہے گا کرونا وائرس کے خوف کے باعث ووٹرز کی بھاری اکثریت ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کو ترجیح دے گی ریاست ٹیکسس صدارتی الیکشن کے نتائج میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے نسرت لگاری کی ریپورٹ باز امریکی ریاستوں میں شروع ہونے والی ارلی ووٹنگ میں ڈیموکریٹک ووٹرز کا طفان اومد آیا ہے اور ماضی کے مقابلے میں ارلی ووٹرز کے تناسب میں دس گناہ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے ان ریاستوں میں ارلی ووٹنگ کے دوران اب تک آٹھ لاکھ ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں سترہ لاکھ ووٹرز کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے جبکہ ان میں ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز کی تعداد سات لاکھ سے زائد ہے ارلی ووٹنگ میں غیر معمولی تناسب کے باعث کبھی امکان ہے کہ اس صدارتی الیکشن میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ماضی کے مقابلے میں غیر معمولی رہے گا اور دیموکریٹک ووٹرز کی غیر معمولی اکثریت کی جانب سے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے جانے کا قوی امکان ہے اطلاعات کے مطابق 22 ملین ڈیموکریٹک ووٹرز کی طرف سے اب تک ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں جبکہ ریپبلکن کی تعداد 13 ملین بتائی جاتی ہے اور دوسری درف 14 ملین ان ووٹرز نے بھی درخواستیں بیجی ہیں جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے امریکہ کی تمام ریاستوں میں بقائدہ ارلی ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ صدارتی الیکشن کے لیے حتمی ووٹنگ 3 نومبر کو ہو گی اس بار الیکشن میں ریاست ٹیکسس فتح اور شکست میں اہم کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں شامل ہو سکتی ہیں باسیاسی مبسرین کا دعویٰ ہے کہ اگر ریاست ٹیکسس بلو ویف کی زد میں آیا تو 36 الیکٹورال ووٹ جو بائیڈن کو مل سکتے ہیں اور الیکشن کی رات ہی فیصلہ ہو سکتا ہے موسیقی